چلی فیراج بناتے ہیں یوپی کا فیرمز بہت زیادہ ٹیسٹی ان ہیلڈی والا ڈال کا فارہ پورا پروسیز پورا سٹیپ میں آپ کو اس فیرمے بتاؤں گی سٹیپ بے سٹیپ ایک پوفیکٹ فارہ بننے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے دیکھئے نارملی آپ کسی بھی گھر کا برطن لے لیجئے اس برطن سے آپ کو میزرمنٹ کرنا ہے تو یہ جو ڈال ہے یہ مٹر کی ڈال ہے اس کو آپ کو دو کٹ سے تھوڑا زیادہ مٹر کی ڈال لینی ہے اور اس کو آپ کو اچھی طریقے سے پہلے کیا کرنا ہے واش کر لینا ہے دو سے تین پانی سے اور جب یہ واش ہو جائے اچھی طریقے سے اس کے بعد آپ کو اس کو دو سے تین گھنٹی کے لئے کیا کرنا ہے بھگو کے رکھنا ہے اب بہت سے لوگ جو ڈال ہوتا ہے نا چنہ ڈال اس سے بھی بناتے ہیں آپ چاہو تو آپ مٹر ڈال کی جگہ چنے ڈال کا بھی use کر سکتے ہو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہو منی اس میں پانی ڈال دیو اب اس کو سائٹ میں رکھ دوں گی اسی طریقے سے جو آپ دیکھ سکتے ہو کالی والی ڈال ہوتی ہے اگر آپ کے پاس بینا چھلکے والی ہے تو آپ وہ use کیجئے یا پھر اس طریقے سے بھی use کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو اگین اس کو بھی اچھی طریقے سے دو سے تین پانی سے دھونا ہے اور دھونے کے بعد اگین آپ کو کیا کرنا ہے اس کو ڈک کر دو سے تین گھنٹے کے لئے رکھنا ہے تو یہاں پر ابھی آپ کو پانی ڈال دینا ہے اور جو بعد میں اس کا چھلکا ہوتا ہے وہ اپنے آپ بھی بھیگنے کے بعد نکل جاتا ہے ابھی دیکھیں اس کو میں نے سائٹ میں رکھ دی ہوں جیسے ہی دو سے تین گھنٹہ ہوتا آپ دیکھ سکتے ہو جو ڈال تھی مطر کی اچھی طریقے سے بھیڑ جاتی ہے یہ اور میں نے اگین اس کو wash کر لی ہوں اور یہ جو ڈال ہے اس کا main ابھی آپ کو چھلکا نکالنے کے ضرورت ہے اس کو ڈاریک آپ ایسے نہیں بنا سکتے ہو تو جب یہ بھیگو کر ہو جاتا ہے آپ کو آپ کے ہاتھوں سے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے اس کو mash کرتے رہنا ہے پانی میں اور یہ بہت ہی ایسیلی اس کا چھلکا نکل جاتا ہے جیسے کہ آپ ویڈو میں دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے جب اس کا اچھی طریقے سے چھلکا نکل جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ دونوں ڈالوں کو بیسکلی ایک ہی برتن کے اندر transfer کر لینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں یہ دال کا چھلکا اچھی طریقے سے نکل گیا جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے تو کوئی بات نہیں ابھی دیکھیں دونوں کو میں نے mix کر دیوں ابھی آپ کو اس کو سل پر پیس لینا ہے یا پھر آپ grinding جار میں بھی پیس سکتے ہو اس کے بعد آدھے چمچ کے آس پاس جیرہ ہے ایک مٹی بھر کا دھنیا اور مرچی اور لیسن کو آپ کو ایک پیس تیار کر لینا ہے اس کے بعد یہ جو دال ہے میں نے اس کو اچھی طریقے سے پیس لیوں لیکن ایک چیز اور آپ کو اس کو بہت زیادہ بارک نہیں کرنا ہے تھوڑا سا آپ کو اس کو درفرا بھولتے ہیں اس طریقے سے اس کو رہنے دینا ہے ابھی دیکھیں یہ جو لسل میچی دھنیا اور جیرے کا پیس تھا وہ میں یہاں پر ڈال دوں گی اس کے اندر اور ساتھ میں آپ کو ٹیس کے حساب سے نمک بھلال دینا ہے اس کے اندر اور تھوڑا سا آپ کو healthy powder ڈال دینا ہے ساری چیزوں کا اچھی طریقے سے mix کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ مسالے کا بھی use کرتے ہیں آپ چاہو تو آپ یہاں پر تھوڑا گرم مسالہ تھوڑا سا چارٹ مسالے کا بھی use کر سکتے ہو لیکن میں نے یہ میری ممی سے perfectly اسی طریقے سے سیکھا ہے تو میں نے آپ کے ساتھ صحیح یہی process آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ابھی دیکھیں یہ ہاتھوں سے اچھی طریقے سے mix ہو جائے گا تو میں نے اس کو ہاتھوں سے کر لیا ہے جب یہ اچھی طریقے سے mix ہو جائے آپ کو اس کو سائد میں رکھ دینا ہے دوسری اور دیکھیں normally جو چاول کا آٹا ہوتا ہے آپ کو وہ لے لینا ہے تو یہاں پر جتنا بھی چاول کا آٹا آپ لے رہو آپ لے لیجئے اس کے بعد آپ کو ڈالنا ہے تھوڑا سا اس میں نمک ڈالنا ہے اور normally جو پانی ہوتا ہے آپ کو وہ ڈال کر آپ کو اس کا ایک smooth سا آٹا لگا لینا ہے جیسے آپ normally گے ہوں کا آٹا گونتے ہو بس اسی طریقے سے ابھی یہاں پر میں نے room temperature پر جو پانی ہوتا ہے بس وہی use کیا ہے اگر آپ چاہو تو آپ تھوڑا یہاں پہ گنگنے پانی کا use کر سکتے ہو اس طریقے سے پانی ڈالتے ہو اس کا میں ایک آٹا اچھے سے تیار کرلوں گے ایک دم soft والا ابھی دیکھیں یہ آٹا ہو گیا ہے تیار ابھی آپ کو اس کی لوئی بنا لینی ہے تھوڑی چھوٹی چھوٹی لوئی بنانی ہے normally جو آٹے کی لوئی ہوتی ہے روٹی کے لیے اس سے تھوڑی سے چھوٹی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو کچھ اس طریقے سے اس کو شیپ دینا ہے جیسے آپ آلو کا پراتھا فیل کرتے ہو کچھ اس طریقے سے بس اس کو زیادہ گہرا نہیں کرنا ہے اس طریقے سے دیکھیں جب یہ ہو جائے تو آپ کو یہاں پر جو دال کے آپ نے سٹوفنگ تیار کیو آپ کو وہ ڈالنا ہے جتنا بھی سٹوفنگ اس میں آ جائے and then آپ کو اس طریقے سے اس کو شیپ دینا ہے جیسی کہ آپ دیکھ سکتے ہو سٹوفنگ آپ تھوڑا سا کم یا زیادہ کر سکتے ہو کوئی ڈیشو نہیں ہے ابھی دیکھیں یہ اچھے طریقے سے ہو گیا ہے بس اس طریقے سے میں سارے فارے کو بنا لی ہو دیکھیں ابھی اچھے طریقے سے اس کے سٹوفنگ میں فیل ہو گئی ہے next step دیکھیں آپ کو کسی بھی برطن کا یوز کرنا ہے اس میں تھوڑا سا املے ڈال دیو تاکہ برطن کالا نہ پڑی پانی ڈالنے کے بعد املے ڈال کے کچھ اس طریقے سے جالی والا برطن لینا ہے تھوڑا سا آپ کو اس کے پر اول بھی لگا دینا ہے تاکہ وہ بہت ایزلی نکل جائے ابھی دیکھیں اچھی طریقے سے میں نے لگا لی ہو ابھی اس کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ نے فارہ تیار کی ہو بس وہی والا فارہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے ابھی کتنے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں جو پانی ہوتا ہے پانی کے اندر اس کو ڈال کر اس کو پکاتے ہیں آپ وہ بھی ابھی اس کو ڈھک کر میڈم فلیم پہ میں اسے بیس نٹ کے لئے ہونے دوں گی میڈم فلیم پہ ہی کرنا ہے آپ کو اس کو زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں کرنا ہے ابھی آپ دیکھیں گیس کا فلیم میں نے بند کر دی ہو جیسے ہی بیس نٹ ہوا کچھ ٹائم باہر آپ کو اس کو اوپن کرنا ہے تورنت اوپن نہیں کرنا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے آپ کو اس کو کٹنگ کرنی ہے کٹنگ دیکھیں آپ بس دو بھاگوں میں بھی اس طریقے سے کٹ کر سکتے ہو یا پھر آپ چاہو تو آپ اس کو تھوڑا سا اور کٹ کر سکتے ہو جیسے میں ویڈیو میں کٹ کر رہی ہوں تو میں اس طریقے سے ایک میں سے چار ٹکڑے ٹوٹل کر لوں گی اس طریقے سے جتنے بھی فارے کو آپ کو فرائی کرنا ہے تھوڑا سا اوئل میں سوٹے کرنا آپ اتنے فارے کو اس طریقے سے کٹ کر لیجئے تھنڈا ہونے کے بعد تو اس طریقے سے دیکھیں میں نے سارے فارے کو تو نہیں کیا ہے میں نے پاس سے چھے فارے کا یوز کیا تھا تھوڑے سا اوئل میں آپ کو ڈالنا ہے رائی تھوڑا سا آپ کو ڈالنا ہے جیرہ تھوڑا سا ہی آپ کو یہاں پہ کری پتہ ڈال دینا ہے and then آپ کو اس کے بعد یہاں پہ ڈالنا ہے تھوڑا سا ہلڈی پاورڈر تھوڑا سا لال میچ پاورڈر اور بہت تھوڑا سا گرم مسالہ یہ سارے چیزوں کو ڈال کر بس آپ کو مکس کرنا ہے تھوڑے دیرے کے لئے بھوننا ہے اس کے بعد جو فارے کو کٹ کر رکھے تھے وہ ڈال کر دھنی کے پتی ڈالنا ہے آپ کو نمک کم لگے تو آپ ابھی نمک بھی ڈال سکتے ہو اس کے بعد اچھی طریقے سے آپ کو اس کو مکس کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لئے یا یہ جب تک تھوڑا سا گولڈن باو نہ ہو جائے آپ تب تک اس کو سوٹی کر لیجئے جب یہ ہو جائے گا آپ کو گیس کا فلم بند کر دینا ہے اور بلیف میں بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈو اچھ لگی ہوگی تو ویڈو کو لائک کیجئے کومنٹ کر کے ضرور بتایا ویڈو کیسی لگی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیوں تو ابھی کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا تو پھر ملتے ہیں نیکس